رہائی کے بعد شباز گل سے پارٹی کے عادت اور خاص کر عمران خان کیوں نہ ملے؟ کیا شباز گل بدزن ہے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے؟ کیا شباز گل پارٹی کے ساتھ آئندہ رہیں گے؟ یا وہ پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ چلے جائیں گے؟ کچھ سوالات نے جنم لیا آج اس کی اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ اور آج کا گورک دندہ شباز گل کے حوالے سے ہوگا چھتیس دن جیل میں رہنے کے بعد تشدد برداشت کرنے کے بعد بیشمر سوپتیں اور عزیتیں سہنے کے بعد ان سے جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ تو وہ نہ کہہ سکے حالت بگڑ گئی لوگوں نے مزاک بھی اڑایا لوگوں نے مدردیاں بھی دکھائیں اور ایک لمبی سزا ہوئی لمبی اس ادبار سے کہ تشدد ہوا ان کی اوپر جب رہائی ملی تو اس کے بعد بیشمر سوالات نے جنم لیا اور وہ سوالات میں سارے آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس میں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا شباز گل جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کوئی چھوڑ کے دوبارہ سے امریکہ میں چلے جائیں گے ان سارے چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو جب شباز گل رہا ہوئے تو ان کی رہائی کے بعد کوئی مرکزی یا اہم رہنمار جو تھا پاکستان طریقہ انصاف کا اور وہ جیل کے باہر ان کا استقبال کرنے نہ آیا کچھ لوگوں نے پھول نچاور کیے گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا کافلہ تھا جو ایک مقصود یوٹیوب چینل کے اوپر دکھایا گیا ان کی ذمہ داری لگائی گی اور وہ اسلام آباد سے لاہور اپنے گھر پہنچ گے جب وہ گھر پہنچے تو اس کے بعد بلکل خاموشی چھا گئی وہاں پہ فرح حبیب تھے پنجاب میں حکومت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی لاہور کے اندر یاسمین راشد ہیں وزیر اطلاعات ہیں بیشمر اور لوگ بھی ہیں لیکن اب تک کیمرہ کی اوپر اور بہائنڈ کیمرہ کوئی شخص بھی شباز گل کو ملنے کے لیے نہیں گیا اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو کیا ایسا ہے کہ جو شباز گل نے بیان دیا تھا پاک فوج کے حوالے سے جس کے بعد ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا بیشمر چیزیں ہوئی تشدد ہوا تو کیا طریقہ انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے شباز گل سے نہیں ملنا اور اس سے دوری رکھنی ہے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف کی ریسٹیورشمنٹ کے ساتھ جو ان دنوں ڈیل چل لیا کیا یہ اس ڈیل کا نتیجہ ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری جانب عمران حان نے جو اسبطال میں جب تھے شباز گل اور جیل میں تو ان سے ملنے کی بھرپور کوشش کی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ظاہر ہے ان کے وہ چیف سٹاف افیسر تھے ان کے ترجمان تھے وہ ان سے لا تلق تو نہیں ہو سکتے لیکن جب ان کو رہائی ملی تو کیا اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں جس کے نتیجے میں جو عمران حان ہے یا ان کی پارٹی کی اہم قیادت جو ہے وہ ان سے نہیں ملنا چاہ رہی اور ان کو اگنور کیا جا رہا ہے ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ فون کی اوپر بات ہوئی اور شباز گل کی آپس میں ان کے ساتھ میچور انڈرسٹیننگ ہو مگر جو سزا شباز گل نے ایک بیان کے بعد کاٹی جس کے بعد ان کے اوپر بیشمار مختلف مرائل گزرے اب وہ وہاں سے باہر نکلے اور اس سارے عمل کو دیکھتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر لوگ پارٹی قیادت ان سے مل نہیں رہی وہ اپنے گھر کی اوپر اکیلے ہیں جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا ساری چیزیں ہوئی ایک قربانی دی انہوں نے اور انہوں نے کبھی بھی عمران حان اور پارٹی کی باقی پالیسیز اور چیزوں کے حوالے سے بیان نہیں دیا انہیں مجبور اللہ چار کیا گیا وہ ڈٹے رہے تو ایسی صورتحال کو برداشت کرنے ظلم سہنے کے بعد اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کوئی آپس میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر شباز گل کو اگنور کرنے کا کہا گیا تو ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے اور دوسرا ان سارے حالات میں ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ شباز گل شاید اب اتنا کچھ پرداشت کرنے سہنے کے بعد اس ملک سے اس سیاست سے پارٹی سے بدزن ہوگے بیرون ملک دوبارہ سے پڑھانے چلے جائیں گے یعنی کہ امریکہ مگر یہ جتنے بھی سوال اٹھ رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک جنون قسم کی بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت تھی وہ ان کو جیل کے باہر استقبال کرنے کیوں نہ گئے وہ ان سے لاہور ملنے کیوں نہ گئے کوئی ان کے ساتھ تصویر بنا کے سامنے کیوں نہ آئی شباز گل کو سرے سے نظر انداز کیوں کیا گیا یہ ملٹیپل سوالات ہیں جس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کچھ کہا جا سکتا ہے مگر جو ہمارے ذراعہ ہیں اس کے مطابق اب تک کی جو صورت حال پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جو ہے وہ ان سے لا تلق ہے چھوٹا موٹا استقبال کر کے گاڑیوں کو ایک آفرہ دے کے ان کو گھر بجوا دیا گیا شاید کہ وہ وقت آئے جب شباز گل جو ہیں کچھ حالات بہتر ہونے کے بعد دوبارہ سے ایکٹیو ہوں ان کی صحت اجازت دے تو وہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گی ابھی تو وہ زیرہ ذہنی عزید کا شکار ہوں گے جس طرح سے انہوں نے مشکل حالات وہاں پہ دیکھے اور اگر پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت ان سے اندرونے خانہ رابطے میں ہے کسی ڈھیل کے نتیجے میں ان سے برائراز بات نہیں کر دی تو یہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں اور خاص کر دو سے تین ہفتوں میں پتا چل جائے گا کیا حالات ہیں مگر جب تک شباز گل سامنے آکے کوئی بیان نہیں دیتے جب تک وہ پارٹی کی عادت میں سے ان کے ساتھ جا کے ملتا نہیں تب تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ شباز گل کے حرادے کیا ہیں ان کی جو پہلی سوچ تھی کیا وہ بدل گئی کیا شباز گل اسی طرح سے دوبارہ سے عمران حان کو جوائن کر کے ان کے ترجمان بنیں گے کیا جو نئی ڈیل ہوگی جس کے تحت پاکستان طریقہ انصاف جو چاہتی یہ الیکشنز ہو جائیں نگران سیٹ اپ بنے آرمی چیف کیکسنسن کے حوالے سے مملات تہہ ہوگی آج کور کمیٹی کا اجلاس تھا جس کے بعد فواد شدری صاحب نے پریس کنفرنس کرنی تھی تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف اپنی پارٹی کو سیاست کو بچانے کے لیے حکومت میں آنے کے لیے شباز گل جو آپ گر آ کے بیٹھ کے ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے اس کے اوپر شکریہ کے پیغامات بھی اس طرح سے نہ مل سکے تو جب عدالت سے ان کو رہا کیا گیا تو اس میں بڑی تفصیلاً ایک چیز بتائے گئی کہ آپ نے جو غداری کی حوالے سے بیان دیا تھا جسٹس اترمین اللہ صاحب نے تفصیلاً کہا کہ فوج کی کتنی حمیت ہے کتنی چیزیں ہیں آپ کو کس حد تک بات کرنی چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ ایک لمبی بیعث ہے مگر شباز گل کو جب تک پارٹی قیادت نہیں ملتی شباز گل سامنے آگے خود جب تک بیان نہیں دیتے اس وقت تک یہ سوچ ضرور رہے گی کہ کیا شباز گل دوبارہ پارٹی کے ساتھ جائیں گے یا نہیں کیا ان کو منع کیا گیا کیا وہ دوبارہ سے واپس امریکہ چلے جائیں گے اس پاکستان کے نظام میں انصاف سے اور نظام سیاست سے اور نظام حکومت سے تنگ آگے یہ وہ سوالات ہیں جب تک شباز گل خود نہیں بیان کرتے ان سے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نہیں ملتی ان سوالات کا جواب کسی کو نہیں ملے گا تاہم ایک بات ہے کہ شباز گل سے پاکستان طریقہ انصاف کی اعلیٰ قیادت کو دور رہنے کا کہا گیا اور یہ کسی ڈیل کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے یہ حالات کی نزاکت بھی ہو سکتی ہے مگر یہ سوالات اس وقت ختم ہوں گے جب شباز گل اپنی زبان سے کچھ کہیں گے یا پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت ان سے ملے گی آپ اپنا فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شباز گل دوبارہ سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بنیں گے عمران حان کو جوائن کریں گے یا وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اپنا فیڈبیک دیجئے پیچ کو فالو کیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے بات ہوتی ہے